اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم و علیکم السلام سناؤ ٹھیک ہو اسمان بھائی ٹھیک ٹھاکی خوٹ کیسی زندگی چار رہی ہے آج کا سب کو ٹھیک چار رہی ہے آپ سنایے ایک اسی آج تمہیں ایک بال بتاؤں گا نا تمہارے ہوش اٹھ جائیں گے ایسی کون سی بات ہے ایسی بات تم سوچو ہی نہیں دکھاتا ہوں تمہیں یہ کیا ہے جی یہ جناب یہ دیکھو یہ کیا ہے برگیٹیر صاحب نے مجھے شادی پر بلایا اس کی بیٹے کی شادی ہے اس میں مجھے بلایا ہے تمہیں پتہ ہے کتنی فخر والی بات ہے یہ کیا جہل والی بات کی ہے پکڑو اس کو پاس رکھو یار ایسے اٹھ کر آ جاتے ہیں اس میں کیا فخر والی بات ہے تمہیں کیا باتا جہل بندیاں چھوڑو تم اس کی جتنی امیت ہے وہ کسی اور سے پوچھنا چھوڑو تم میں کیا باتا چلو رہنے دعا ازان کا ٹیم ازان ہو رہی ہے چلتے ہیں نماز پڑھنے کے یار اٹھو پتہ ہے کیا قسم سے یار بس پانچ منٹ لگیں گے مجھے نانے میں اور یار اور بھی گھر کے معمولات ہیں میں کیا اور پھر جو دیکھو برگیٹیر صاحب نے بلیک ٹیم پر تو جانا پڑے گیا پلیز یار مجھے جانے تو میں ابھی ہو کر آجاتا ہوں درستان ہو رہی ہے یار یار میں میں جب بس آجا ہوں بس میں جاتا ہوں پھر آجا ہوں ٹھیک ہے بس میں چلا جانگو در برگیٹیر صاحب نے بلائے یار شادی ہے ان کی میں جاتا ہوں ٹھیک ہے یو ٹھیک ہے یار اسلام علیکم علیکم سلام سلام ٹھیک ہو ہو گئی ہے شادی بھرکالہ ہاں یار شادی ہو گیا اتنا مزے کا کھانا دیا تھا کیا تمہیں بتاؤں تم وہاں ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا موٹ مارا آف لگ رہے کیا وجہ تم نے کل میرے ساتھ اچھی نہیں کی ہے نیار کیا بات کون سی بات کل میں نے تمہیں کہا تھا وہ نماز چلے بڑھنے چلے وہ تو کہا تھا یار تمہیں پتا تھا وہ برگیٹیر صاحب نے بلایا تو در تو جانا لازمی بنتا تھا نیار کبھی سنیا تم نے آزان وہ دروس سنتا ہوں ایسی کون سی بات ہوگی کبھی سنیا وہ کیا کہتا ہے آزان ہی یعالی سوالہ کبھی سنے اس کا مطلب باتا ہے مطلب تو یہاں پر تمہاری آوات ایٹ ہو جاتی ہے سب بھی اچھا مطلب تو یہاں پر تمہاری آوات ایٹ ہو جاتی ہے کون بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ زریباد اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں وہ جس نے اس کو برگیٹیر کو بھرہا ہے وہ تم کو بلا رہے ہیں اس کی تم نے نہیں سنی ہے برگیٹیر کی جانتی پر چلے گی اچھا میں نے بولا تھا آوہ نماز پڑھنے تم ادھر گئے ہو پر دیکھے کیا ملائے ادھر تم کو یہاں سے ایک وقت کھانا ہی ملائے یا تم کتنے گرے ہوئے مسلمان ہو پتہ ہے تم کو اللہ کے پانچ بار بلانے بار بھی تم رسولانہ اس مسجد میں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لئے نہیں جاتے آج کل سب کا جہیں آل ہے سب مسلمانوں کا چھوڑو مجھے تم جیسا تو دوست ہی نہیں چاہی بیٹھو یا رکو یا یا بہت ریچ وہاں تو ہے کمال کیا ہے یار اسے مانوں تو چلتا ہوں سب مسلمان ٹھہر ہو آئے ٹھہر ہو ٹھہر ہو سب مسلمان مجھے مجھے مراز نہ ہو انشاءاللہ اندھا کے بعد پانچ وقت کی نماز کمانے ساتھ پر پکا واد ہے پکا واد میرا پکا اکسام کا بول آ کر واپس کارا راجت ہو چلو آؤ چلتے ہیں سبس